عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے چند رکھوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کلوانے کا حق چھین دیا ہے آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی اسمتوں کو سرے بازار نیلام کروایا تھا کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان نہیں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے میں سلام کرتی ہوں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی مسلمانوں نے دی لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلطوں کے سائوں میں پلیں ایسے قصور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف ہوں میں بھی خائف ہوں تختہ ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو یہ اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا بطن عزیز کے حکمران اور عہدے دارہات میں کشکو لیے اغیار کے سامنے ہر وقت بھیق ملنے کے منتظر رہتے ہیں امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے بھوک اور افلاس انتہا پہے لہذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزرات کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر آزم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا کہیں پہ میں نے کہیں کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نارے سنے تو کہیں پہ ان وزیر آزم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی دس دس مرسیڈیز کو دیکھا کہیں پہ میں نے آفیا صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوش آمد میں دن رات ایک کرتے دیکھا میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ڈران حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریان لیے بیروزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا جنابِ آلہ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہِ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی ہرش کے بندے ہو بے زمیر ہو تم